پاک پلیس ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم سنگھ نے لڈاک کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اپنی نویت کا ایک خطرناک بیان ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی فوج کے سب اداروں کو اجادت دی ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت چاہو تو پاکستان میں گھس کر کاروائی کر سکتے ہو ان کا یہ بیان خاصا تشویشناک بھی ہے اور قابلے غور بھی کیا بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی مکمل تیاری کر چکا ہے اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان کے سپوت اسے کتنا اور خطرناک جواب دیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان خراب ہوتی ہوئی صورتحال کے بارے میں اہم معلومات فرہم کرنے کی کوشش کریں گے ناظر امی معاملہ یہ ہے کہ کشمیر کے محاد پر انہوں نے بکتر بند مورچے بنا رکھے ہیں اور لڈاک کے دورے میں رائی ناز سنگھ نے لوگوں سے کہا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں اور آپ نے بھارتی فوج کا ساتھ دینا ہے اور پاک فوج کا ساتھ نہیں دینا اب معاملہ یہ ہے کہ کیسے پتا چلے کہ کون کس کے ساتھ ہے یہاں تو منافقت بھی بہت چلتی ہے اور سیاست بھی اور جھوٹ کی سیاست تو آسمانوں پر پہنچی ہوئی ہے اس لیے جب تک جنگ نہیں ہوتی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو سکتا اس لیے یہ بات دیکھنے کے لیے کہ کون کس کا ساتھ دے گا ایک ہی پیمانہ ہے کہ جنگ کی جائے تاں کہ سب کا پتا چل جائے ناظرامی رائی ناز سنگھ نے پہلے بھی کئی ایک بار اس قسم کے بیانات دیئے ہیں کہ ہم گلگت پلتستان پاکستان سے چھینیں گے کشمیر تو پہلے ہی ہمارے پاس ہے اور جو بیس فیصد رہ گیا ہے اس پر بھی قبضہ کر لیں گے اس کے لیے انہوں نے تیاری کر رکھی ہے اور مودی اس بات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کشمیر کو یہ لوگ اپنا اٹو ٹنگ سمجھتے ہیں اور یہ باور کرواتے ہیں کہ پاکستان کی نسبتاً یہاں اشیاء سستی ہیں اس لیے کشمیری عوام پاکستان کی بجائے بھارت کا ساتھ دینے کو ترجیح دیتے ہیں بھارتی ڈالر کا ریٹ بھی کم ہے اس لیے کشمیری بھارت کو ترجیح دیتے ہیں بھارت یہ واویلہ کرتا ہے کہ اس نے کئی کروڑ لوگوں کو مہنگائی سے نکالا ہے اور بھارت کی پوزیشن مستحقم ہے اور یہی بات وہ کشمیر میں جا کر کرتے ہیں اس لیے پاکستان کو بھی سوچنا ہے کہ بھارت کے پراپو گنڈے کا توڑ باتوں سے نہیں بلکہ کام سے نکالے اور کشمیری عوام کو باور کروائے جائے کہ ہم آپ کو بھارت کی نسبت بہتر سہولیات دیں گے اور دی بھی جائیں ورنہ رائی ناج سنگھ کے مطابق کشمیر ان کے قبضے میں آ چکا ہے کشمیر بھارت کی شاہ راگ ہے اس لیے اس نے تمام فورسز کو اجازت دی ہے کہ جب چاہی حملہ کر دیں بھارت کی طرف سے پاکستان کے بارے میں یہ پراپو گنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جنگ کرنے کے پیسے نہیں ہیں اس لیے اب موقع ہے کہ وار کیا جائے ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کارگل میں یہ اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ناظرامی معاملہ یہ ہے کہ امریکی کوشش یہ ہے کہ چین کا اثر و سو ختم کیا جائے اور اس کی ابتداء پاکستان سے کی جائے یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دفعہ ستائیس فروری والا واقعہ نہیں ہوگا اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا لیکن شاید بھارت پاکستان کو ہارٹ کیک سمجھ رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ اس کو کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے یہ پلاننگ ہے امریکہ کی اور بھارت کو مہرہ بنایا جائے گا اور پاکستان پر حملہ کر کے اس مشن کو کامیاب کیا جائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافی کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکچن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان